سیاسی حالات کے بدلتے ہی پی ٹی آئی کی ایک اتحادی جماعت مستملی کاف نے بھی آنکھیں بدلنے کے سلسلے کا آغاز کر دیا ہے اور اپنے ایک تازہ ترین انٹرویو میں چودی پرویز علائی نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ انہوں نے ایک جانب تو پی ٹی آئی کے لیے جو ونڈو آف اپرچنیٹی ہے وہ بھی کھلی رکھی ہوئی ہے لیکن جو گھر کا پچھلا دروازہ ہے یعنی پچھلا بوہ جڑا ہے اور انہوں نے پیپلز پارٹیلی کھولتا یعنی اب وہ دونوں طرف کے حالات کے مطابق اپنا فیصلہ کریں گے اور اردو نیوز کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے اور اس انٹرویو میں چودی پرویز علی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ سیاست کے اندر دل کی بات نہیں سنی جاتی سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا سیاست میں صرف حالات ہوتے ہیں اور حالات کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے یعنی اگر ان کو اس بات کا اندازہ ہوا اس بات کا یقین ہوا کہ اگلا الیکشنز کے بعد پی ٹی آئی ہی گورمنٹ بنائے گی تو وہ پی ٹی آئی کے ٹائٹینک پہ سوار رہیں گے لیکن اگر ان کو اس بات کا ذرا سا بھی امکان نظر آیا کہ یہ ٹائٹینک اب ڈوبنے والا ہے تو وہ یقینی طور پر نہ صرف اسے چھلانگ لگائیں گے بلکہ پیپلز پارٹی کی لائف بوٹ میں سوار ہو جائیں گے اور اس کے بعد اپنے لیے جو نیا سیاسی سوار ہے اس کا آغاز کریں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ اور اس فیصلے کی جو پرویز علی صاحب نے جس فیصلے کو اناؤنس کیا ہے اس فیصلے کی ایک وجہ اور وجہ بھی بہت بڑی ہے اس کے وجہ ہے بلدیاتی نظام جو نیا پنجاب کے اندر رائج ہونے جا رہا ہے اور اس نظام پر جو کافلی ہے اس کو شدید تحفظات ہیں اور یہ تحفظات ایک مرتبہ پھر جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو کافلی کے سامنے لے آئی ہے اور ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب کو در چودری کے سامنے جھکنا پڑے گا کیونکہ اگر انہوں نے اپنا مجوزہ بلدیاتی نظام کو اسمبلی سے پاس کرانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چودی پرویز علی صاحب کی کافلی کی حمایت کو حاصل کریں اور حمایت حاصل کر کے اس بل کو منظور کروائیں اور اس کے بعد اس کے تحت پنجاب کے اندر بلدیاتی الیکشنز کرائیں اور اس سارے صورتحال پر غور کیا گیا کل کے وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں اور اس اجلاس میں یہ تیپ آیا کہ مستملی کاف کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے گا اور اس کے لیے ایک ہائی لیول کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جس کے اندر اسد عمر صاحب شامل ہے اس میں پرویز خٹک صاحب شامل ہے اس میں محمود رشید صاحب شامل ہیں اور یہ تمام لوگ کافلی کی قیادت سے رابطہ کریں گے جبکہ کافلی کی طرح سے بھی ایک دو رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے جس میں تاریخ بشیر شیما اور مونہ صلاحی صاحب شامل ہیں اور یہ حکومتی کمیٹی کے ساتھ رابطہ کریں گے اور ان کے ساتھ باتچیت کے عمل کو جاری رکھیں گے کیونکہ اس اجلاس میں جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں کل ہوا تھا وزیراعظم ہاؤس میں اور اس وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں وزیراعظم نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر بدلدیات کو نئے بلدیاتی نظام کو جلد از جلد حتمی شکل دینے کی ہدایت کر دی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ میں پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات کا جلد از جلد انعقاد چاہتا ہوں تاکہ اس نظام کی بیس پر جو انہوں نے نیا نظام تشکیل دینا ہے اس نظام کی بیس پر لوگوں کو ہم ڈلیور کر کے دکھائیں اور ہم یہ ثابت کر سکے کہ یہ جو بلدیاتی نظام ہم لے کے آئے ہیں یہ ماضی کے بلدیاتی نظام سے نہ صرف بہتر ہے بلکہ اختیارات کی جو گراس روٹ لیول پر منتقلی ہے وہ بھی ممکن ہو سکے گی وزیراعظم عمران خان صاحب کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا کل اس میں عثمان بزدار صاحب بھی شریک تھے اس میں گورنر پنجاب چودی سرور صاحب بھی موجود تھے فواد چودی صاحب موجود تھے اسد عمر صاحب موجود تھے پرویز خٹک صاحب موجود تھے ڈاکٹر یاسمین راشد موجود تھے میاں محمود رشید موجود تھے اور دیگر جو پی ٹی آئی کے سیوا بستہ افراد ہیں وہ بھی اس اجلاس میں موجود تھے اس میں عمران خان صاحب نے وزیر بلدیات محمود رشید کو ہدایت کی کہ اس حوالے سے جو تمام انتظامات ہیں اس کو نہ صرف حتمی شکل دی جائے بلکہ جو قانون سازی کا عمل ہے اس کو بھی جلد جلد مکمل کیا جائے اور کافلی کے تحفظات کو دور کیا جائے اب کافلی کے تحفظات ہیں کیا یہ ہے بنیادی نکتہ کافلی یہ چاہتی ہے کہ مشرف صاحب کے نظام کی طرح جو بلدیاتی نظام ہے وہ پنجاب میں رائج کیا جائے جس طرح یعنی جو نظام مشرف صاحب لے کے آئے تھے نیشنل ریکنسٹرکشن اب بیورو کے تحت وہ جو ہے نظام سیم تو سیم وہ دوبارہ رائج کیا جائے یعنی یہاں پر زلہ ناظم ہو یوسی ناظم ہو ٹاؤن ناظم ہو اور ان کے ساتھ نیچے ان کی کیابنٹ ہو اور جو تمام اختیارات اور مالی وسائل ہیں وہ صوبے سے جو زلہی نظام اور زلہی سے ٹاؤن نظام اور ٹاؤن سے یونین کانسل تک منتقل ہوں تھا کہ لوگوں کے کچھ مسائل حل ہو سکیں جبکہ جو پی ٹی آئی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ یہاں پر جو نظام ہے وہ میر سسٹم آیا جائے اور اس میر سسٹم کے تحت ہی آگے کام کو چلائے جائے اب یہ وہ نکتہ ہے جہاں پر کافلی کے ساتھ اختلاف ہیں پی ٹی آئی کے اور اس اختلاف کی بنیاد کی اس اختلاف کی وجہ سے پی ٹی آئی ابھی تک پنجاب کے اندر جو موثر بلدیاتی نظام ہے نہ وہ لاسکی ہے اور نہ اس کو پنجاب اسمبلی سے منظور کرا چکی ہے کرا سکی ہے لہٰذا اب اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے نئے بلدیاتی نظام کو حتمی شکل دینے کے لیے بازابطہ طور پر مشاورت ہوگی اور ظلہ ناظم کا انتخاب ہوگا یا جو جسے کہہ سکتے ہیں تحصیل میر کا نظام آئے گا یا ظلہی میر کا نظام آئے گا وہ دیکھنا ہے کہ اب جو اس کی نئی شکل ہے وہ کیسی ہوگی اور اس کام کو انجام دینے کے لیے ایک مرتبہ پھر کافلی نے حکومت پر دباؤ بڑھانے کے عمل کا نہ صرف آغاز کر دیا ہے بلکہ اس کے اشارے بھی دینا شروع کر دی ہیں آپ کو یاد ہے کہ کافلی کے جو سربراہ ہے چودری پرویز علی صاحب وہ عموماً ذرا تھوڑا سا فاصلہ رکھتے ہیں میڈیا سے میڈیا فرینڈلی ہیں اس کے اندر کوئی شک نہیں لیکن اتنے تواتر کے ساتھ بیک ٹو بیک انٹرویوز وہ نہیں دیتے لیکن اب ریسنٹ ڈیز کے اندر انہوں نے یہ بیک ٹو بیک انٹرویوز دینے کا سلسلہ شروع کیا ہے پہلے بھی انہوں نے ایک انٹرویو دیا پھر ایک انٹرویو دیا اب ان کا ایک اور انٹرویو آیا ہے اور یہ آیا ہے اردو نیوز نامی ایک ویب سائٹ پہ اور اس ویب سائٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے چودری پرویز علی صاحب نے بڑی کھل کے باتیں کی ہیں اور ایک جانب انہوں نے شباز شریف پر تنقید بھی کی ہے اور دوسرے ساتھ آصف علی زرداری صاحب کی بہت زیادہ تعریف بھی کی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے جب ان سے پوچھا گیا اس انٹرویو میں کہ مسلم لی کاف آئندہ انتخابات میں اپنے آپ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ دیکھ رہی ہے یا تحریک انصاف کے ساتھ دیکھ رہی ہے تو چودری پرویز علی صاحب نے کمال کا جواب دیا ان کا یہ کہنا تھا کہ سیاست میں سیاست کے سینے میں کوئی دل نہیں ہوتا صرف حالات ہوتے ہیں اور حالات کے مطابق ہی فیصلے کیا جاتے ہیں اور ہم بھی حالات کے دیکھ کر حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس حکومت کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ہم کوئی حتمی فیصلہ کریں گے ہم ابھی اپنیا کوئی فیصلہ آپ کو سنانے کے کم از کم اس وقت پوزیشن میں نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ پھر جو جہانگیر ترین صاحب ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے بات کیا انہوں نے کہا جی پنجاب میں جہانگیر ترین نام کا کوئی گروپ نہیں پایا جاتا اور جو لوگ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ وہ بستہ ہیں اب وہ اس وقت پنجاب کے اندر وزارتیں بھی انجوائے کر رہے ہیں معاملہ خصوصی کے سٹیٹس بھی انجوائے کر رہے ہیں تمام حکومتی مرات لے رہے ہیں تمام حکومتی فوائد اصل کر رہے ہیں اور وہ اسمان بزار صاحب کے آگے پیچھے پھرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں لہٰذا یہ صرف ایک جیسے کہہ سکتے ہیں کاغذی گروپ ہے اور اس کے علاوہ کوئی حصیت نہیں اگرچہ پچھلے انٹریو میں جو پرویزلائی صاحب ہیں انہوں نے جہانگیر ترین صاحب پر بہت زیادہ کرتے تھے اس حد تک اعتماد کرتے تھے کہ وہ بہت حد تک حکومتی امور کو بھی انجام دیتے تھے اور فیصلے لیتے تھے لیکن جہانگیر ترین صاحب نے عمران خان کو نہ صرف دھوکہ دیا بلکہ ان کے اعتماد کو ٹھیس پنچائی اور پرویزلائی کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ بات انہیں خود عمران خان صاحب نے بتائی ہے کہ جہانگیر ترین نے مجھے دھوکہ دیا لہٰذا اب ان پر کسی قسم کا کوئی جو اعتماد کا دوبارہ والا معاملہ انہوں نے کہا یہ بالکل ختم ہو چکا ہے اچھا اس انٹرویو کے اندر جس کے میں بھی آپ سے ذکر کر رہا ہوں اس میں مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی چودوی پرویزلائی صاحب سے گفتگوی اس میں چودوی پرویزلائی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کے اندر بیانیے کی جنگ نہیں بلکہ یہ سیاسی وراست کا مسئلہ ہے اور یہ جو سیاسی وراست ہے یہ منتقل کرنا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب اپنے خاندان میں اپنی اولاد کو اب ان کا یہ کہنا تھا کہ حسن نواز اور حسین نواز جو کہ سیاست میں نہیں ہے سیاست میں ان کی صرف صاحب زادی ہیں مریم نواز صاحبہ اور یقینی طور پر اب یہ جو وراست ہے اس نے منتقل ہونا ہے مریم نواز صاحبہ کی طرف اور یہ بات ان کی بالکل درست ہے کیونکہ اگر ووٹ بینک ہے مسلم لیگ نون کا تو وہ ووٹ بینک نواز شریف صاحب کا ہے شباز شریف صاحب کا وورڈ بینک نہیں ہے اور نواز شریف صاحب اپنی جو پلٹیکل وراست ہے وہ منتقل کرنا چاہتے ہیں مریم صاحبہ کی طرف اور اس کا اشارہ کل خاجہ عاصف صاحب نے بھی دیا تھا اور میں نے بھی آپ کو اس انٹریو کے بارے میں بتایا تھا جو خاجہ عاصف صاحب کا ہوا تھا کاشیو عباسی صاحب کے ساتھ جس کے بارے میں جس میں خاجہ عاصف صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ مسلم جی اگنون میں سب کو پتا ہے کہ مستقبل میں قیادت کون کرے گا کیونکہ اس وقت جو قیادت ہے جو پرانی قیادت ہے وہ فیڈ آؤٹ ہوتی جاری ہے اور نئی قیادت سامنے آنے والی ہے لہٰذا اس پر جو یہ بیانیے کی تقرار ہے اس پر ہمیں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ مسلم لیگ نون اس وقت ٹرانزیشنل فیس میں ہے اور یہ جو ٹرانزیشن ہے یہ پرانی قیادت سے نئی قیادت کو منتقل ہونی ہے یعنی یہ جو اختیارات ہیں یہ منتقل ہونے یہ جو قیادت ہے اس نے منتقل ہونا مریم صاحبہ کی طرف اگرچہ انہیں نے مریم صاحبہ کا نام نہیں لیا ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اعلان کرنا ہے نواز شریف صاحب نے مجھے یہ اعلان کرنے کا استقاق نہیں ہے لہٰذا نواز شریف صاحب ہی اس کا اعلان کریں گے یہاں پر اس انٹریویو میں پرویز علی صاحب نے شکوا کیا شباز شریف صاحب پر اور انہوں نے شباز شریف صاحب کو ایک متقبر آدمی قرار دیا انہوں نے کہا شباز شریف میں تقبر بہت تھا اور جب وہ اقتدار میں آئے دس سال ہی وہ اقتدار میں رہے پنجاب میں اور انہوں نے میرے شروع کیا اوے کئی منصوبوں پر نہ صرف کام کو رکوا دیا بلکہ اس پر جن پروجیکٹ پر کام جاری تھا اس کو اتنا ڈلے کر دیا کہ اس کی جو کاسٹ ہے وہ بہت حد تک بڑھ گئی اور شباز شریف صاحب نے اس کی وجہ سے پنجاب کے عوام کو نہ صرف خاصے مسائل کا سامنا کرنا پڑا بلکہ پنجاب کے وسائل پر مالی بوجھ میں بھی اضافہ اور یہ بات درست ہے ہم نے بھی دیکھا ہے کہ وزیر آباد والا جو جو ان کا ہارٹ کا انسٹیٹوٹ تھا اس پر کام روک دیئے گیا میو ہسپٹل لاہور کے اندر یہ جو سرجیکل ٹاور تھا اس پر گوست لوگ کا کام ہوا ایون جو نئی پنجاب اسمبلی کا سنگے بنیاد رکھا گیا تھا شباز شریف صاحب کے دور یعنی دس سال کے دور کے اندر وہاں پر بلکل کام رک گیا تھا اور اب پرویز علی صاحب جب آئے تو انہوں نے اس پر کام کا آغاز کیا لہٰذا کئی ایسے پروجیکٹس تھے جہاں پر شباز شریف صاحب نے جو پرویز علی صاحب کے پروجیکٹس تھے ان پر کام روک دیا جو آسف علی زرداری صاحب ہیں اور پیپلز پارٹی کے والے سے جو نرم گوشے کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ اس کا بھی انہوں نے ذکر کی یعنی کہ آسف علی زرداری صاحب نہائیت وزیدار آدمی ہیں اور وہ عزت کرتے ہیں بہت زیادہ اور سپیس دیتے ہیں اپنے تحادیوں کو مکمل طور پر وہ اپنے ساتھ رکھنے کا گر جانتے ہیں لہٰذا ہمیں ان کے ساتھ جو ہماری ان کے ساتھ جو ایکویشن ہے وہ بڑی اچھی ہے بڑی عزت و احترام کا ریلیشن ہے اور میرے ایک فون کال پر آسف علی زرداری صاحب نے اپنا سینٹ کا امیدوار کو وڈراؤ کر لیا تھا جس کی وجہ سے پنجاب کے اندر یہ جو بلا مقابلہ انتخاب ہوا سینٹ کا وہ ممکن ہو سکا اگر آسف علی زرداری صاحب ایسا نہ کرتے تو یقینی طور پر یہاں پر بھی وہی ہارس ٹیڈنگ کا معاملہ شروع ہو جانا تھا جس کا نقصان ہونا تھا اور اسی وجہ سے میں ان کا شکریہ ادا کرنے وہاں پر گیا تھا بیریہ ٹاؤن گیا تھا بلاوالہ اس میں گیا تھا جہاں پہ اس کے بعد پھر آپ کو پتا کہ نیا ایک سلسلہ شروع ہو گیا اب یہ جو انٹرویو انہوں نے دیا اور یہ جو مسلم ان لیگ کاف کا تنازہ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ یہ اب مجھے آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات ڈلے ہو سکتے ہیں اور بلدیاتی انتخابات اگر ڈلے ہوتے ہیں تو وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی نفی ہوگی کیونکہ اگرچہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ابھی بھی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو تسلیب نہیں کر رہی اور اس فیصلے پر عمل درامت نہیں کر رہی جس کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان نے پنجاب میں نہ صرف بلدیاتی اداروں کو بحال کر دیا تھا بلکہ پنجاب حکومت کو ہدایت کی تھی کہ ان اداروں کو کام اپنی آئینی مدت کمپلیٹ کرنے تک ان کو کام کرنے دیا جائے بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کسی ایک بلدیاتی ادارے کو نہ کام کرنے کا موقع دیا اور نہ ہی ان کی بحالی کے کچھ نوٹیفیکیشنز وغیرہ جاری ہوئے جس کی وجہ سے ایک جانب تو سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین کی جاری ہے دوسری جانب یہ جو عوام کا حق ہے عوام کو اس حق سے بھی محروم رکھا جارہا ہے اب تیسری جانب حکومت خود جس بلدیاتی نظام کے تحت انتخابات کرانا چاہتی ہے اس کو ان کے خود اپنے اتحادی ماننے پر تیار نہیں لہٰذا بلدیاتی انتخابات ابھی مستقبل قریب میں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اور چونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اگلے بلدیاتی الیکشنز پر اپنا ٹوٹل فوکس رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ یہ جاننا جاتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات میں ان کو کس حد تک کامیابی ملتی ہے اور اس کے بعد وہ اگلے الیکشنز کو اس کے ذریعے پلان کریں گے اور اسی کے نتیجے میں وہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے ارلی الیکشن کرانے ہیں یا اپنی ٹرم کو پورا کرنا ہے یعنی اور کام کرنے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس سارے معاملے سے کس طریقے سے نکلتی ہے اور یہ مشاورت کا عمل جو انہوں نے جاری کیا ہے یہ کس حد تک نکلے گا کیونکہ پرویز علیہ صاحب کی اس بات میں صداقت ہے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا سیاست صرف مفاد کے گرد گھومتی ہے اور مفاد ہے اقتدار اور اقتدار کے سمرات اور یہ دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس مفاد یعنی اقتدار سے کتنے سمرات سمیٹتی ہے اور کاف لیگ کو اس میں سے کتنا حصہ دیتی ہے اور کیا کاف لیگ اپنے حد سے زیادہ حصہ مانگ رہی ہے اب یہ نئی لڑائی ہے اس لڑائی کو دیکھتے ہیں آگے بڑھ کر کہ کس حد تک پہنچتی ہے اور اس کے کیا نتائی نکلتے ہیں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ